بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ آنَا عَمْرِهِ أَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بندہ جب کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ اسماں سے آواز آتی ہے بندے پہلے تُو اپنا نامِ عمال دیکھ کھٹ زرے تھی رحمت رب دی جے تشریف لیاوے کہ دفتر کا لا بدیاں والا جامدہ نظار نہ آوے حمد و سناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطہ جو کل قینات دا حاجت روا مشکل کو شاہ اور بنیاز بادشاہ ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد احساب درود و سلام ہون سیدِ قینات رحمت للعالمین شفی المزنبید امام القبلہ تین جدل حسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی وزواجی وحل بیتی ذریتی اترتی اجمعین دی ذاتِ اقدس و اطحر آلہ اولبالا واستے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان بھائیو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پردے اندر سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی بینو اور مائیو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی جامع مسجد دار السلام اور مدرسہ جامع محمدی اہل حدیث سانگلہ ہل دے اندر میری اور توڑی آج دی اے بروقت بازاؤ حاضری جو کہ فضیلت و شیر محترم جناب قاری قدرت اللہ بلو سیب حفظ اللہ انہ دے حکم دی تعمیل اندر اور انہ دی پرخلوس محبت اندر ہو رہی ہے اللہ تعالی قبول و مذہور فرمائے ایک مقام قرآنی بڑا معروف آیتِ کریمہ ہے انہوں نے توڑے سامنے خط بندر پڑھنے دی سعادہ تحاصل ہوئی ہے اور جدو میں مسجد اندر موت رمیہ صاحب تشریف فرما نے فرمان لگے ملکی حالات دے بارے کوئی خصوصی دعا فرمایا جائے اور نومی بھائی ماشاءاللہ تشریف فرماہ نے انہ نے منو فرمایا تو میں قرآن پاک جو کہ اللہ دی مقدس سونی سچی لاریب بے عیب کتاب ہے وہ لے کے بیٹھا اہمیں تھوڑی جی قرآن نال یاری لائی تو میرے ذین اندر اے بات آئی کہ آج پائیاں دے سامنے اس انوار نو رکھے جائے فتنوں کا دور اسرِ حاضر دے فتنے یعنی کہلو کہ قیامت دے فتنے قریب زمانے قیامت دے فتنے موجودہ دور دے فتنے اور پھر نال میں کوشش کریں گا کہ انہ دی دفاع انہ تو بچن دا طریقہ اور انہ دی تدابیر وہ بھی تو آڑے سامنے رکھیا جان نبی رحمت جراب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک وہ سامنے رکھے جائے اللہ دا قرآن پاک میرے سامنے ہیں آپ کلی طورتیں تائیون نہیں کر سکتے کیونکہ کلی علم رکھن والی ذات کی دی ہے میرے اللہ دے لیکن محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ اسیں فتنے دے زمانے چلنگ رہے ہیں ہو سکتے ہو سکتے اللہ محفوظ فرمائے کہ باچ آن والے حالات اے دے تو بھی زیادہ بتر ہون ملک دے قوم دے عالم دے دنیا دے جہان دے مذہبی سیاسی ہر لیاز نہ اور فیرو بندے کہیں کہ اے دے تو پہلے حالات چلنگے سامنے یعنی اتنے باچ بتر آجا تو لفظ فتنہ جو ہے نا قرآن پاک اندر کئی مقامات بیان ہویا ہے فتنے دے کئی معنی نہیں اہل علم نے قریباً پندرہ دے قریب معنی بیان فرمائے ہیں فتنے دمانی فسق بھی ہے فتنے دمانی کفر بھی ہے فتنے دمانی فجور بھی ہے فتنے دمانی ازمیش بھی ہے فتنے دمانی امتحان بھی ہے فتنے دمانی گمراہ بھی ہے فتنے دمانی الہاد بھی ہے اور فتنے دمانی گناہ بھی ہے اور فتنے دمانی عذاب بھی ہے اور فتنے دمانی دنیا دی صدا بھی ہے اور فتنے دمانی آخردہ عذاب بھی ہے اور فتنے دمانی جلا دینا بھی ہے یعنی قریب بن پندرہ دے قریب لفظ فتنہ دے مانی اہل علم نے بیان فرمائے ہیں او پھر قرآن پاک اندر جتھے جتھے جمیں جمیں سیاق و سباق دے مطابق لفظ استبال ہوندہ ہے او دے مطابق بانی کیتا جاندہ ہے قرآن دی روشنی اندر یا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمات دی روشنی دی اندر میرے بھائیو جدو فتنے آن دے تو سب تو پہلے بندے دے جس حصے تے فتنہ اثر انداز اندر ہے اس دا نام دل ہے کیونکہ جڑا دل ہے نا اے سارے بدن دے چو اظائر ہے اسے چو مین چیز ہے چونکہ دل نے ہی باقی بدن دے جتنے آزان انہوں حکم کرنا ہوندہ ہے دل خیش امانگ پیدا ہوندی ہے اوہ پھر اگے آڈر لاگو کر دے ہاتھ تے آکھ تے کانتے زبان تے پیر تے دل کیتا چالوی مسیح تے جمع تے آگئے دل کیتا فلاں دوست دیتے مارداری کرو فلاں پائی بھی مار ہے خدمت خلق کر لو فلاں انسانیت کر لو مجاہدین دے نال تعاون کر لو گندم دی کٹائی ہے مدرسے نال تعاون کر دے وغیرہ وغیرہ میرے پائیوں سب تو پہلے فتنے اٹیک آکے کر دینے تے بندے دے دل تے اور یہاں پھر بندہ فتنے دا شکار ہوندے یا اللہ دی رحمہ نال بچ جاندے دوئی صورتہ نے جتو بندہ بچ دے اودوں بھی دل تے اثر ہوندے جتو بندہ فتنے دا شکار ہوندے اودوں بھی دل تے اثر ہوندے جتو بندہ فتنے تو بچ جائے نا اود دل تے سمجھو سارا بندہ ہی بچ گیا اوس دل نو جتو فتنے تو بچن والا دل دے انہوں کیا جاندے کلب الابیز اور جتو دل فتنے دا شکار ہو جائے نا انہوں کیا جاندے کلب الاسود کالا دل سیاہ دل ہاں دے نہیں ہے اس بندے دا دل بڑا سیاہ ہے بڑے کالے دل آ لائے تو جس بندے دا دل فتنے دا شکار ہو جائے اود دل کالا ہو جاندے اور جڑا فتنے تو بچ جائے اود دل اللہ تعالی چمکا دین دینے چٹا ہو جاندے کلب الابیز جتو فتنے دا شکار دل ہوئے تک سیاہ نکتہ لگ دائے ایستہ ایستہ سیاہ پھیل جاندے یہ دل کالا ہو جاندے تُسی پٹ دے رہ جاؤ کہ یار جمعہ پڑھ لے اوہ یار نماز پر مر نہیں وہ ٹس تو مس ہی نہیں ہوئے گا تُسی کو یار چھڑ دے سود چھڑ دے زنا چھڑ دے شراب نہ گانے سنیاکار نہ فلمہ ویکھیاکار نہ سٹیج شوڑ ڈرامے ویکھیاکار مجھ رہے ٹھائٹ رہے ناج تُسی لکھ خپ دے رہ جاؤ آخر تُسی کہو گے کہ یار دیتے اثر ہوندہ کیوں نہیں ہے میں انہی کوشش کیتی ہے قرآن پاک دیاتنا سنائیاں نے حدیث پاک سنائیے مولویہ دے حوالے دیتے نے مسئلے سنائے نے آخر ایک بندے ایس چیز کیے اے دیتے اثر کیوں نہیں ہوندہ دیت دین والا کون ہے میرے پائیو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جویں جویں میرے تو دور زمانہ دنیا دی جائے گی نہ ایمے میں میرے بعد فتنے ود دے جان گے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ آج جسی نبی علیہ السلام تو صدیوں پچھے آ گیا ساڑھے تو بعد آن والی اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو قرب قیامت قرامت قریب ایسے فتنے آ جان گے کہ پورے روح زمین تے ایک بھی بندہ دو چار پانچ دس نہیں لیندے چڑھ دے پربر ڈکھن خدا دی پوری قینات دے اندر ایک بھی بندہ اللہ الہ اللہ پڑھنوالا نہیں ملے گا اتنے فتنے آ گئے جویں جویں قیامت قریب زمانہ جانتا جائے گا اسی نبی علیہ السلام تو پچھے دور دے زمانہ بندے آن دے جان گے فتنے ودے جان گے اللہ اکبر اور اتنے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ خیر القرون کرنی سبحان اللہ سبحان کتنی پیاری حدیث پاک ہے امام الانبیاء جناب محمد آپ پکڑا دے ماشاءاللہ بابا جی تا پیار ہے ماشاءاللہ تے ویسے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ سنت بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ تقاض ہوئے سنت بھی ہے خود بھی اندر لاتھی آت اندر پکڑنا اللہ ترہ بابا جی نے اسے تطاق فرما امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر ارشاد فرمایا میرے نبی جناب محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما درے خیر القرون کرنی سب تو بہترین زمانہ میں محمدہ زمانہ صلی اللہ پڑھ لے کرو پڑھ لے کرو درود پاک پڑھا اندر سنگے نہ کرو چکے نہ کرو شرم نہ محسوس کیتی کرو درود پاک پڑھا اندر کھل ڈل کیا قد نام آئیت درود پاک محبہ نال گجوج کے پڑھے کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی سب تو بہترین زمانہ میں محمدہ زمانے فرمایا سم اللہ زینہ فرمایا پھر میرے تو باد والے دا زمانہ یعنی صحابہ دا زمانہ فرمایا ثم اللہ دینہ فرمایا پھر اُنا تو باد والا زمانہ یعنی صحابہ والا زمانہ میرے نبی والا زمانہ تتابین والا زبانہ اگے تبا تابین آ جانتے ہیں میرے نبی فرما تنے بہترین زمانے دیا بات رشاد فرما رہے ہیں ایک اور حدیث پاک میں جناب دی خدمت رکھنا چاہتا ہوا میرے نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا فرمایا جب تک میں اللہ دا نبی تو اڈے درمیان رہا گا اللہ دیا رحمتہ رینگیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک میں تو اڈے درمیان رہا گا او دو تک بولو فتنے آ سکتے آج ہار بندہ کہنتے بڑی وڈی گل کرن لگا پروس بندے واسطے جڑا حاضر دماغی دینال بیٹھوئے میرے مبوب نے فرمایا جب تک میں تو اڈے درمیان فتنے نہیں آسکتے دروازے بندنے فتنے سار نہیں چک سکتے اللہ نے کلا کما تسرا کو بھی کر چھڑی ہے کتے لکھی ہے اے ربا دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں فرمایا واللہ دینہ ماہو تجڑے بندیونا دین آلیمان لے کی آئینے فرمایا اشدہ اوہ اللہ لکفار کافرہ ماہ تے بڑے سیاہ بسخ سان روح ماہ اوہ بین آہ ماہ تے آپ پس اندر شیر و شکر تے بھائی بھائی سان میں صدقے تے قربان جماں کیسا میرے محبود سمانہ فرمایا واللہ دی ارسال رسول حو بل حو دا و دین اللہ حق فرمایا جڑ اللہ نے منو دین حق دے کے بھیجے تے میں آگے مانا ہون دین غالب آگیا دین غالب آگیا ہے ہر پاس اسلامی ریا صدیاں بہار تے کرنا پھیل گئی ہیں کتھ لکھئے اے رب تا قرآن پہ پڑدا سور فتح ایت پہلی حق دا اعلان پہ کردا فرمایا انہ فتح نا لکا فتح مبین اللہ فرما دنے مبون مبین فتح ہو گیا ہے تے اللہ نے اسلام میرے صدیاں بہار آتے روشنیاں ہر پاس لیندے جڑھ دے پر بڑ کھر بھیلا چھڑیاں ہیں اے خور مقام اللہ دے قرآن دا اے راب دا قرآن پہ پڑدا پار تی و سور نصر ایت پہلی حق دا ایلان پہ کرتا فرمائے ازا جہاں نصر اللہ اللہ فرما دے جدو میری نصر تا گئیا میری عمل تا گئیا تے دین ہر پاس پھیل گیا بڑی وڈی گل کرنے لگا میرے مبو فرما دے خیر القرون کرنی بہترین زمانہ میرا ہے فتنیا تو پاک زمانہ سونا دور سنیری دور میری مبو فرما دنی جدو میں آت بلو فتنیا سکتے ہون ادھر تلے ادھر تک میرے تلے پیچھے میرے موطران بیٹھے ہوئے ایس مسجد علاوہ ہر مسجد اندر چلے جاؤ ہر عالم گول چلے جاؤ ہر خطیب گول چلے جاؤ ہر مسلک ہر جماعت ہر مسجد ہر درست ہر بڑے ہر چھوٹے ہر مفتی ہر کاری ہر حفظ ہر ملو ہر فکر ہر بندہ اعلان کرے گا بڑے فتنی آ گئے نی ہر پاسے فتنے فتنے ہر پاسے فساد فساد ہر پاسے فتنے 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 گال سمجھ ویر سون میرے نبی نے فرمایا جب تک درمیان میں فتنے آ سکتے نہیں آ سکتے ہون پھر یائے نہ کہو فتنے بڑے ہو گئے ہیں تو یائے نہیں کہنا چاہی دا اللہ دے نبی تشریف فرما ہیں نہیں نہیں ویرے تا نہیں اللہ ایک ملنا پہ گا اگر کہنے کہ فتنے فساد بڑے ہو رہے نے پھر میرے محبوب دیاں ہون دیاں فتنہ دی کی جرات ملنا پہ گا میرے نبی مسجد نبی حجر صدیق روز پاک اندر جنت اندر آرام فرما رہے نے دنیا تو گوش فرما گئے میرے نبی دنیا تو گوش فرما گئے ہن ہون گر سن محبت نال اے بہترین زمانہ میرے نبی دی صحاب والا زمان آپ فرما دنے جب تک میں اللہ دن بی تو درمیان اندر اللہ دی رحمہ دی چھتری تے سہبان تو دے رہے گا فرما جب تک تو اڑی اندر پھر میرا ایک بی صحاب موجود اللہ دی رحمہ دی چھتری تے سہبان تے سایا پھر بھی تو اڑی تے روے گا پھر اگے میرے نبی نے فرما جب تک ایک بھی میرا تاب دنیا کنا دی روح زمین دی پشت موجود ہے وہ دو تک پھر بھی فتح تے اللہ دی رحمت نصرت مدد دس ہائے بانت سایا مڑوی توڑی تے رہے گا میں صدقیت قربان چاہ ایسی ہاں پہ دا سمانہ ہے ایسی ہاں پہ میرے نبی دے جہاں میں آلی قدر صحابہ نبی کے نورے نظر صحابہ سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ نبی نظر صحابہ نبی کے ہمرا نبی کے ہم دم نبی کے کہنے پکر کے سر خم لڑے ہیں اوہ تو بدر صحابہ نبی کے نورے نظر صحابہ میرے نبی فرما دنے لوگو فتنے بڑے عام ہو جان گے کیون فتنے ہون گے آپ نے فرما جمیں چٹائی دے تن کے نے انج فتنے ہو جان گے سانگ لے دے باس چٹائی دے تن کے پانچ داس پانج سو نہیں ہون دے بالکہ ہزار دی تداد تن کے ہون دے نے جن چٹائی بنانی ہو اینا انہ ہزار تن کے اور نال لگ جان دے ہیں پھر میرے نبی نے فرما جڑے فتنے اون گے فتنوں کا دور فتنے آن دی بار آج بات سن لو قرآن و حدیث روشنی اندر میرے نبی نے فرما فتنے انج جان جان گے جویں سمندر دیا لے رہا ہوں دیا نے اینا میرے آقا دیا چار حدیث میں ترے سامنے چار بات حدیث روشنی اندر میں رکھی آنے تھوڑا جن میں نبی سمجھانا جان دا تا فتنے دے دور دے بارے پتا چل جا جا دا جن کے بے شمار دنے چٹائی شکل سورہ دا پتا نہیں لگ سگ دے اور راستے دا بھی پتا نہیں چل دا کے رات نالی موجود تھوڑا موجود وڈا موجود روڑا موجود نہ راستے دا پتا چل دا دائیں بائیں دا پتا چل دا نا کسی دی پندہ شکل سورت ویق سگ دا ہے نہ اپنا چی رویق سگ دا بھاوی انت شی شوی موجود وینا اندھیر چھان جان دے نے ہر پاس تاریخ یا ہو جان دیا نے میرے نبی نے فرمایا انہیں فتنی آنگے جم کالی رات اندی میرے نبی نے فرمایا دو چار پانچ داس فتنی نہیں آنگے بلکہ کئی فتنی ہونگے لا تعداد فتنی ہزار دی تعداد اندر کوئی ایک فتنہ نہیں جم چٹائی دے تن کے اندنے میں فتنی آنگے پھر میرے پیارے نبی نرشان فرمایا فرمایا بارش دے کتریاں مانگو فتنی ہونگے جم بارش دے پانی دے کترے گننے مشکل نہیں فتنی دے شمار کرنا مشکل ہوئے گا پھر میرے نبی نے فرمایا جنہ سمندر دیا لے رہا دیا اینج فتنی آ جانگے صحابہ اینج فتنی آ جانگے کتی جناب نے سمندر دے سائل دے جاند دے تفاق ہوئے کراچی اندر یا اور کسی جگہ تے یا کم رہا دیا میرے نبی نے فتنی نون دن المثال کیوں ارشاد فرمائی ہے جڑی لہر آ رہی ہوں دی او دے مگر و پھر لہر دی مگر و پھر لہر تی لہر تی لہر یکے بعد دی گری ایک دے بعد لہر جاند دی اللہ میری توبہ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایک فتنہ نہیں ہوئے گا ایک فتنہ جے آئے یہ ہوئے گا مگر و دی آ جائے گا مگر دی جا فتنہ آ جائے گا مگر ہو اور فتنہ آ جائے گا مگر ہو ase جہ گا مگر اور جہ سمندر دیا لہ رہ ہون دیا نے جہ فتنہ ہون گے کیا بڑا فتنہ ہوئے گا ایک تو بڑ کے دو جا فتنہ ہوئے گا وہ مسلمانوں ساڑیاں نسلان دا کی بنے گا ساڑیاں اولاد دا کی بنے گا آنوارے مسلم معاشرے دا کی بنے گا ازرا آج دا بیان غورنل سن لوا اور اگے پہنچا دے وہ ماشاء اللہ فتنے دا دور جڑا ہے او دے بھارے اندر یعنی جڑی مگرو لیروں دیئے نا اگلی لیر دی اوپر چڑ جان دیئے یعنی جڑا باد والا فتنہ پہلے فتنے تو بڑا ہوئے گا دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرمائے گا دعا کرو اللہ سانو اونا فتنیاں تو محفوظ فرمہ لوے حدیث پاک سماکھ فرما دے جاؤ محبت اور پیار دنال میرے اور توڑے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اتنے فتنیاں جان گے تو یا رسول اللہ پھر فتنے جڑی نینا اینا فتنیاں دے ویچو کیویں بچے جا سکے گا فتنیاں دے کو لو بچن دا طریقہ کیا ہو سکتا ہے فتنیاں دے کو لو کیویں بچے جا سکتا ہے میرے نبی فرما دنے فتنیاں دے کو لو بچن دا ایک کوئی ذریعے اہلِ علم نال راوتہ رکھے جے علم نال راوتہ رکھے جے اہلِ علم دا دامن پکڑی رکھے جے علم نال دا دامن آ چھڑے جے علم نال مشیخ دے نال مضبوطی نال جمتے رہے جے پکڑے رہے جے فتنیاں دے کو لو بچا ہوگے اور بلکہ میں تہران ہوں دا کہیں ایسے بدنصیب نے جنہ نو اٹھی دن جمعہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوں دا کہیں ایسے بدنصیب نے جنہ نو سال بعد عید بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوں دے کہیں ایسے بدنصیب نے جنہ دا امام مسجد تیال میں دینا دعا سلام ہی کوئی نہیں ہے آن جان ہی کوئی نہیں ہے تلک ہی کوئی نہیں ہے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے نمبر ہی کوئی نہیں ہے نا وہاں دے منو تک دی تفاہ کینے نصیب ہویا اے ظالمان تو کا دا مسلمان ہے ڈاکٹر دا نمبر رکھ دا میں اے میرا فیملی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر دے نمبر رکھ دا میں کتے امبر جنسی لوڑ پیاسکتی ہے نا تے جڑا تیرا روحانی معالجے او دے نال تیرا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے جڑا تیرا روحانی معالجے او دے نال تیرا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے نا اسے واسطے تے میرے بھائیو حضرت امام صوفیان سوری رحمت اللہ لائے فرما دنے اگر عالم دین کسے پہاڑ دی چھوٹی تے بیٹھا ہوئے تے تنوں پتہ لگ جاوے او تھے عالم دین آیا بیٹھا ہے نا تنوں پہاڑی چڑھ کے جانا پوے تاوی چڑھ جایا کرو اے تے تے سانگلی دی پہاڑی دی چوٹی دے چڑھ دیا نا سانگلہ وی کھنواست ہے دنیا وی کھنواست ہے کہ میں کنوں چو گیاں تے دکانہ بزار تے شہر کنوں چھوٹا چھوٹا چیزاں تھلو کے میں نظر آ رہیاں ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا سانگلے والی ہو اللہ دے پیارے نبی دا فرمان ہے اللہ دا قرآن ہے اور سفیان سوری رحمت اللہ رہ دا بیان ہے اور فرما دنے اگر عالم پہاڑ دی چوٹی دے بیٹھ ہوئے تو نو اتھے جانا پوے تاوی چھوٹا اور اگلی گر سننانے امام ابن قیم رحمت اللہ رہ اور فرما دنے جس علاقے دن در کوئی عالم یا شیخ موجود نہ ہوئے او علاقہ چھڑنا ضروری ہو جاندے جس علاقے دن در عالمی کوئی نہیں ہے جس علاقے دن در توڑے دین دا ایمان دا روحانی معالجی کوئی نہیں ہے اس علاقے دن در رہ کے کی کرنا ہے جتے تو انہوں دینی مذہبی مانی گائیڈ لینڈ دن والا مسئول کوئی نہیں ہے ذمہ دہر کوئی نہیں ہے کوئی شیخ کوئی نہیں ہے اتھے ریندہ فیدی کوئی نہیں ہوندہ آؤ میرے بھائیوں میں یاد کرنا چاہنا سنو محبہ دنال اور امام حسن بصری سب کہہ دے رحمت اللہ رحمت اللہ فرما دنے جتے تو فتنے آن دینے سب تو پہلے عالم دین پہچان جان دے کہ اے فتنہ آ رہا ہے اے فتنہ ہے اے فتنہ ہے ایسے فتنے کلوبہ جاؤ سب تو پہلے جان دینے فتنے نو پہچان دینے تے عالم دین پہچان دے اللہ انہ نو سمجھ دن دا ہے جتے تو فتنہ آ جان دے اپنا کم وکھا جان دے ہٹ کے چلا جان دے پھر تے سارے دنیے جان جان دیے پھر تے سارے نو پت لگ جان دے کہ اے واقعی بڑا فتنہ سی یار انہیں واقعی بڑا نقصان کیتا ہے یار اے بڑا بڑا فتنہ تے فساد ہے اللہ اللہ امام حسن بصری رحم اللہ فرما دنے جتے تو فتنہ آ کے طور جان دے دنیا نو عودوں پتا چل دے تے عالم دین نو اللہ پہلی سمجھ دے دین دے دینے لہذا علماء اکرام دین نال مضبوطی دین نال جڑ کے لہنا چاہیے دینا آہو در اکلنا سنو محبہ دین نال پیار دین نال جڑی گزار شاعت میرے بھائیو میں توڑے سامنے ادھ کرنا چاہنا بڑے بڑے فتنے نے کیا مدے قریب میرے بھائیو میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا فرمایا امارتان تے لوگ فخر کرنگے بڑیاں لمیاں لمیاں بلڈ کا دنیا بڑھائے گی اچھی اچھیاں پلا سے بڑھنگے پنے کنے کنے لمیاں لمیاں اچھی اچھیاں بلڈ کا بڑھ جانگیاں بندے فخرے کیا مدے فتنے تے نشانیاں میرے نبی نے بیان فرمایا فرمایا لوگو بندے امارتان تے فخر کرنگے فرمایا لوگو موت اچانک عام ہو جائے گی میرے نبی نے فرمایا زمانہ بڑی جلدی نہ لنگے گا کی ہو گیا یار کل میں تھے وے کیا سی میری پرسو خون تے کل ہو یہ میں انہوں اتھے چنگا بھلا مل دا سی بزار لگا پھر دا سی یار گڑی چلا رہے سی موٹر سیکل تے چڑے پھر دا سی کی ہویا بے کی ہویا کہندنے اٹیک ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا کیا مدی نشانیاں اچانک موت آم ہو جائے گی لوگ امارتان تے فخر کرنگے اور میرے نبی فرمادنے کیا مدیاں نشانیاں تے فتنے دے وے چوئے وی گل زمانہ جلدی نال لنگے گا کہند کہ یار کالتے جمع پڑے آج پھر جمع آ گیا ہے اے کال روزے رنگے نے پھر روزے آ گئے نے اے کال بساکتے وادیاں لنگیاں نے ہن پھر بساک آ گیا ہے اے کال گرمیاں لنگیاں نے ہن پھر گرمیاں آ گیاں نے میرے نبی فرمادنے لوگو سال مہینے مانگو مہینے ہفتے مانگو ہفتے گھنٹے مانگو گھنٹے مانگو مانگو سکھنٹا میں زمان اندر جلدی آ جائے گی زمان اندر تے دیا جائے گی تے میرے نبی فرمادنے اسلام آج نبی بن جائے گا میرے نبی فرمادنے زنا آم ہو جائے گا گانہ آم ہو جائے گا شراب آم ہو جائے گی شود آم ہو جائے گا اور ماں باپ دی ناقدری کی دی جائے گی والے دیندی قدر ختم ہو جائے گی والے دیندی عزت ختم ہو جائے گی اور بھی میرے نبی نے فتنے یا جوج مجوج دے بارے بیان فرمایا دجال دے بارے بیان فرمایا کافی فتنے بیان فرمایا ہیں اگر میں سارے بیان کریں ایک بیان اندرکان مکمل ہی نہیں ہو سکتی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اگر جانا چاہنا میرے بھائیو کہل سن لو محبت اور پیارنا میرے نبی نے فرمایا دجال دا فتنہ بھی آئے گا اللہ اکبار فتنہ ساتھ لفظہ دندر میں تنہوں سمجھانا چاہنا فتنہ کنوں کیا جانتا ہے فتنہ اینجا سمائیں لو جڑی چیز تو آڈے دین ایمان اسلام اللہ رسول دے فرما برداری اطاعت گزاری دندر جڑی چیز رکاوٹ بندیئے فتنہ ہو یا کر دیئے اور امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائیے اور فرما دنے لوگو فتنہ جڑینا ضروری نہیں ہے کہ زنا شراب جوا تے گانا تے بے حیائی تے بدکاری تے فاشی تے گانا بجانا تے مجری تے سٹیشو تے فلمہ تے ڈرامے اے جناب کنجر خانہ ضروری نہیں ہے کہ فتنہ گناہ دے نا لیاوے امام ابن تیمی فرما دنے زمین تے فتنے برپا ہون دے اے بی سبب بے جدو بندے راب نال شرق شروع کر دینگے حضور دینا فرمانی شروع کر دینگے اور جدو فتنہ دے نا ضروری نہیں ہے کہ گناہ دی صورت اندر آوے بلکہ فتنہ اکثر و بیشتر نیکی دے روپ اندر آیا کردہ ہے اکثر و بیشتر فتنہ چنگے کم دی شکل اندر آیا کردہ ہے میں مثال دینا چاہنا پاہیا نوہ حضورت نو نبی دے دور دیندر پانچ بزرگ ہویا ہے ہے تو چوہ میں قرآن پاک دی دلیل دے رہا بڑی بڑی گل کر رہے ہیں وہاں اللہ دے قرآن دی ہر گلی بڑی بڑی ہے نا اے پانچ بزرگ ہوئے نے حضورت نو نبی دے دور اندر علیہ السلام ایک دا نام جناب وعد دے ایک دا نام جناب یعوز ایک دا نام جناب یعوک ایک دا نام جناب نصر ایک دا نام جناب سوا ہے اے وعد یعوز یعوک دے نصر پانچ بزرگ دے ولی ہوئے نے اللہ اللہ بڑی توحید سی حضورت آدم دے بعد حضورت نو نبی دے دور اندر بڑی توحید سی نام حضورت آدم دے جان دے بعد حضورت نو دے زمانے تاکہ اس وقت دندار ہر پاس توحید کوئی شرق دنیا تے نہیں ہے کنیاں صدیاں راب دی زمین دے راب دی توحیدی جلدی رہی ہے شرق دا نا ہی کوئی نہیں شرق دا نشان بھی کوئی نہیں شرق کسی کوئی وکھیا تک کیا سنے ہی کوئی نہیں صدیاں گزر گئیاں صدیاں پیت گئیاں ہر پاس راب دی توحیدی توحید ہے صبحان تے صدیاں لنگ جان دے بعد شیطان نے کیا انہوں شرقہ لے پاسے کمیل آیا جائے اے فتنہ ہن شروع ہن لگا جائے او آ گیا او کہندے گرہ انہوں میں ڈریکٹ کیا کشرا کرو تینا نے کرنا اے وکھو اے وکھو فتنہ ہن نیکی دے روپ اندر آ رہے ٹھیک ہے نا فتنہ ہن نیکی دے روپ اندر آ رہے آخ ہے جس وقت ابلیس اور شیطان آ گیا نا انہوں کہن لگا اے جڑے ود سوا یو اس تے یوک توڑے نیک بزرہ گزرے نینا انہ دے نال ملکے توسی عبادت کر دے سو کہندے آہو اے تھی کٹھے جویں آ دے اونا فلانا بزرگ فوت ہو گیا اے تھے نماز پڑھ دا سی اے تھے بیندہ سی اے تھے سنتا پڑھ دا سی اے اس کتار اندر سی پہلی ساف اندر سی او او تھے بانگ پڑھ دا سی او پھٹی لے کے بیندہ سی او قرآن پاک پڑھ دا سی اے وی آکن انہوں شیطان گین لگا تو اڈے بزرگ چلے گئے نے دنیا تو آکن ہاں اے تھے بات نہ کر دے سا سانو نیکی دی گلدہ سے سان بڑے چنگے سان بڑے نیک سان دنیا تو چلے گئے ہیں شیطان آندا ہے تو سی انہوں یاد کر دیو لیکن تو انہوں نظر تے نہیں آن دے تو اڈے بادہ دے زیکی ختم ہو گئے ہیں اے جے کرو انہوں دے بوت بنا لگو لکڑ دے پتھر دے انہوں دیاں موردیاں بنا لگو سامنے لاغے فوٹو کو رکھے جے بوت کو رکھے جے نالے بادت کرے جے نالے اونا دی یاد تعدہ کرے جے بولو میرے پائیو شیطان نے قوم نون آکے رب دی عبادت تو روکیا عبادت تو نہیں روکیا فرمایا کرے جے میں کیا نہ کہ فتنہ نیکی دی روپ اندر بھی آ سکتے ٹھیک ہے سمجدار بندے بری گالنوں فالو کر رہے ہیں میں بڑا مطمئن ہاں ماشاءاللہ بچے بھی توجہ کرو اللہ اللہ پڑے انپڑے سارے خور کرو اللہ راضی ہوئے گا ایمان تعدہ ہوئے گا انشاءاللہ فتنہ نیکی دی روپ اندر بھی آ سکتا ہے شیطان نے نہیں کیا کہ عبادت نہ کرو شیطان نے نہیں کیا کہ رابدی بندگی چھاڑ دی انہیں کیا کرو بلکل کرو لیکن انجھ کرو کہ نال بزرگان دیا مورتیاں بنا کے رکھ لو اے فتنہ نیکی دی روپ اندر آ دے انہ نے کہے یارے دے بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں اچھا مشورہ دے رہے ہیں جدو او جناب فوت ہو گئے باد والیا نسلہیاں انہ نے انہ تو چنگے بنا لینے نسلہ گزریاں گئیاں زمانے بیتے گئے ہیں فتنے ہونہ کے تو گھ بڑھ دے جا رہے ہیں نسل دا نسل رویتن رویتن بادن نسلن نسلن بادن نسلن جڑوے لے باد والا زمانہ آ گیا تے شیطان نے باد والیاں آن والیاں نو کے چھڑیا توڑے جڑے وڑ وڑے رہے سان او عبادت کر دے ہی نا دی سان اللہ اکبر توڑے جڑے وڑ وڑے رہے سان او عبادت کر دے ہی نا دی سان شیطان نے کتھو چال چلی کتا فتنہ رونما ہویا نیکی دیرو پندر آ کے شرک شروع کرا چھڑیا اس واسطے اللہ قرآن پاک اندر بڑی پیاری گل بھیان فرما دے ہیں آتنوں میں اللہ دا قرآن سنان دا چاوان اے رب دا قرآن پہ پڑ دا آتے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا کلو نفس زائقات الموت آگے کی فرمایا فرمایا وانا بلوکم بلخ شر والخیری فتنہ بائی لئی نا تور جاؤ فرمایا کلو نفس ماندے خیر اور شار دے نال یعنی نیکیوی اور برائی ادھن در ازمیش ہے فتنہ ہے اللہ توڑی ازمیش کر دے خیردہ اللہ اکبار اونانو ابلیس نے شرک دے تلا چھڑیا لیکن بولو شرک بہت بڑا فتنہ میں بیدت فتنہ شرک میرے پائیو فتنہ خدا دی قسم واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے پائیو شرک فتنہ ہے اس فتنے سے بچو اس فتنے میں اگر ہم پڑ گئے اللہ کی رحمت برکت اٹھ جائے گی ختم ہو جائے گی یہ شرک فتنہ ہے بیدت فتنہ ہے اور میرے پائیو اللہ تیوا دولہ شریک میں سادہ کالتنوں سنا گالئی ہو ویرے ٹھیک رب ہے اوہ لا شریک لا شریک من لے سبحان اللہ لا شریک من لے زکریت آئیں بڑھے وارے کاؤنوں لادہ دیں دا پیاری بیوی بڑھڑی ہو گئی کاؤنے رون کا لادہ ملیا بچہ سارے دار نہ لے نبی زیوکار لا شریک من لے شرک فتنہ ہے میرے بھائیو دیکھو لو بچنا چاہیے دینا آؤ درہن کال سنو محبت نالا اللہ اکبر تے فتنہ کنوں کیا جان دے جڑی چیز تو آڑے دین اندر آڑے ہاں چاہوے نا مسحال دے طورتے فار ایک سیمپل مسحال دے طورتے میرے کرنا چاہتا ہاں اللہ دکان تے بیٹھو یہ ازان ہو گئی جمعہ دہ ٹیم ہو گئی نماز دا وقت ہو گیا ہے نماز دے ٹیم تے دکان تے گاہ کھا گیا ہے تیری نماز رہ گئی سمجھ لے اگا فتنہ بڑھ گیا تیرے واسطے اللہ اکبر مہمان آگئے ہیں جمعہ چلیا گیا اللہ نماز چلے گئے مہمان فتنہ نے تیرے واسطے بچے بیٹھے ہوئے انہیں گود اندر لے کہ بچے دنال کھیل دا پیا ہے دل پہل آ رہے ہیں ازان ہو گئی جماعت نکل گئی نماز نکل گئی بیوی بچے نال مگن بیٹھے مسنیاں دندر پیاراں دے اندر سمجھ لے بیوی بچے فتنہ گھن اللہ کاکا رہے ہیں جس سیاست دے اندر جنا ریلیاں دے اندر جنا جلوساں دے اندر جنا افرہ تفریہں دے اندر اور جنا ہڑ تالہ دے اندر تیریا نماز آزایا ہو جان تیرا ایمان برباد ہو جائے سمجھ لو اس سیاست فتنہ میں او گاہ کا فتنہ ہے او بیوی بچے فتنہ نے تیرے واسطے او مال فتنے تیرے واسطے کتے لکھئے اے ربا دا قرآن پہ پڑھدہ ہاک دا الان پہ کردہ فرمائے انما اموالکم وا اولادکم فتنہ مال فتنہ ہے اولاد فتنہ ہے توڑے واسطے میرے بھائی ہو جس سیاست دے اندر اتھے جناب مسجدان واسطے تیار کوئی نہیں ہے جمعتیان واسطے تیار کوئی نہیں ہے نماز پرنواستے تیار کوئی نہیں ہے قرآن پرنواستے تیار کوئی نہیں ہے بچہ مدرسے پڑھان واسطے تیار کوئی نہیں ہے اللہ روزہ رکھن واسطے تیار کوئی نہیں ہے تک اسی سیاسی ریڈر تا حکم آ گیا مرن واسطے بندے تل گئے نے مارتے پھر دینے مردے پھر دینے نماز واسطے ٹیم کوئی نہیں ہے جمعہ واسطے اللہ رسول واسطے مسجد مدرسے واسطے ٹیم ہی کوئی نہیں ہے سمجھ لو یہ سیاست بربادی ہے کیوں میرے بھائیوں نہ فتنہ دے اندر پیارے بچو اپنے آپ نو بچاؤ اپنی نسلہ نو بچاؤ اپنی اولادہ نو بچاؤ اللہ رسول دے تابعہ دھار بن جاؤ توڑے نال کبر اندر کیسے نہیں جانا اگر کبر اندر کم آئے گی نماز کم آئے گی رابدہ قرآن کم آئے گا کبر دیندر نماز کم آئے گی رابدہ قرآن کم آئے گا میرے بھائیوں سن لو محبت اور بیار دے نال آؤ درہن میں دو تین حدیثیں تیار کرنا چانا میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بولنا بولو جدنال فتنہ پیدا ہو جاوے فتنہ پیدا ہو جاوے میرے بھائیوں تے آج کال جناب سب تو بڑا جڑا فتنہ آگے نا میں افسوسنا خدا دی قسم ہے میری طرف دیکھو بھائی جان بزرگو تو جو میرے آل نوجوانا میری طرف ایکھنا بھائی جان تو جو میرے لے پاسے کرنا میں مسجد اندر بوزو نال کھڑو کے کہہ رہے واقعی کرئے میرے نبی نے فرمایا ایسے فتنے آنگے جناب ایسے فتنے آنگے جناب penis نیکی کرو گے تاں ہی فتنہ بن جاؤ گے اللہ نیکی نہیں کرو گے پھر بھی فتنہ مسجد آؤ ветات مسجد آؤ دے پھر بھی فتنہ دین در کم کرو میرے نبی نے فرمایا انہیں فتنے آنگے کہ ہر چھوٹا بڑے جنہ دلہ پیٹال اندر آجائے گا فتنوں کا دور تے سب دو بڑا فتنہ تے میرے بھائیوں موبائلے ہون نہیں تسی بولنا سب دو بڑا فتنہ تے موبائلے نا اے ساڑھیاں جھے باں دندر بھی کی کریے کدر جائیے کڑے پس کے جائیے ایسے فتنے جنا دے اندر ہر بڑا چھوٹا عالم مقتدی ساری دل پیٹ اندر آگے نے موبائل کنہ بڑا فتنہ ہے اللہ کنہ بڑا فتنہ ہے نا موبائل آیا اے دنال ایمان چلے گیا موبائل دنال ازدان برباند ہو گئیا اے موبائل دی وجہ تو کہیاں باپا دیاں پگڑیاں رو دیاں گئیا موبائل دی وجہ تو کہیاں بھانیاں دیاں نکا وڑیاں گئیا موبائل دی وجہ تو کہیاں ماما دیاں دو پٹے تے چادرہ تار تار ہو گئیا اے موبائلہ دی وجہ تو کہیاں دیاں بینا دیاں ازدان بھیڑ چڑ گئیا اے موبائلہ دی وجہ تو کہیاں باپاں دیاں بیٹیاں دیاں اس دا کوٹ میں رجی دی ندر ہو گئیاں اوئے موبیلہ دی وجہ تو کہیاں ماما دیاں دیاں گوت اندر کھیڑن والیاں تے وہے لے دیاں پھولتے کلیاں او بے گانیاں دے ہاتھ چڑ گئیاں پیک جانتے گلناں تے گپاں لگاندے لگاندے جہاں سے دے کے بچے نو لے کے اس دا نو برباد کر دیں دے نے میرے بھائیو موبیل بہت بڑا فتنہ ہے نا موبیل بہت بڑا فتنہ ہے اکتے ساڑے ایمان دا بھی فتنہ ہے منو کا بے درابدی قسمیں ساڑی سیاتھ اور جسم دا بھی فتنہ ہے جڑا توں جناب سنتا رہنے کنہ دن در ٹوٹیاں تے ہیڈ فرییاں لگا لگا کے تن تن گھنٹے دی فلام ہے اللہ تن تن گھنٹے دے ڈرامے ہیں فلمہ ہیں گھنٹے دے سامنال میچ بھی اندہ رہندا ہے ایڈ ڈاؤنلوڈ کی ٹی پھر دے فلمہ تھے ڈرامے تے میمری کارڈ بھرے ہویا اندہ کنہ دن در لپیاں تے ٹوٹیاں لگا اندہ گھنٹوں کنہ دن در سنتا رہنے دنوں بتے ہی کوئن یہ دنیا جہاندا اللہ اکبر آنکھ دا زایا کانہ دا زیا میرے بھائیو تے جڑی انگلیاں تے ہاتھ پھیر دے رہے جنہوں کاش میرے بھائیو جڑیاں انگلیاں توڑیاں انجھ کر کے ٹاچتے چل دیا نے اے انگلیاں انجھ کر کے میرے بھائیو راب دے قرآن تے چل دیا اے انگلیاں راب دے قرآن تے انجھ کر کے چل دیا تو راب دے قرآن بڑھ دا اللہ تری کبر روشن کار دن دا آخرت بھی تر کار دن دا موبیل بہت بڑا فتن اور پھر بھائی جان ایسے بھی میں نوجوان جڑے جناب انہاں موبیلہ دیو تے سٹیٹس لگان دے نے انہاں موبیلہ دیو تے آئیڈیاں تے شیر کر دے نے گروپاں دندر سٹ کر دے نے واتس اپ تے لگان دے خین ٹک ٹاک بنا دے خین جناب اگے نوجوان چار رہے ہوئے اے جناب ٹیل ریا ہے لٹک لیا ہے بدماشہ وانگ اوچالانے جگیاں وانگ اوچالانے کنجرہ وانگ اوچالانے تے مگر گانے لگائے ہوئے نے مگر فلما دے گانے کنجرہ دے لگائے ہوئے ہیں پھر انہاں نوں نشر کر دے ٹک ٹاک دیاں دیاں دیو تے پھر اندھے انہاں بندیاں نے ویکھ لیا ہے اے عذاب جاری ہے اوہ ٹک ٹاک تے واتس اپ تے سٹیٹس تے تیرا گانا اوہ تیری ٹک ٹاک اوہ اگے پنی کتے تک نشر ہو جائے گا تُو مر جائیں گا اوہ تیرا گناہ جلدہ رہے گا تُو مر جائیں گا مگر فلما دے گا اے موبائل فتن ہے میرے بھائیوں آو میں تُوڑے سامنے گلرد کر دا میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہیاء من الائیمان حیاء ایمان دے وچو ہے تے موبائل نے تے بے حیائی بڑی عام گھر چھڑی ہے میں مسجد اندر کھڑا ہوا میں تُو ایسا واقعہ دستن لگا ہوا کہ جناب تُو سے کننہ نو حتھ لاؤ گے میری جماعت مروف عالم دین نے مولانا سید سبتین شاہ صاحب کون نہیں جھان دا اے جاؤ نہ جا کے پتہ کر لو انہ دی مسجد دا انہ دا میں نو آب دست ہوا کیا جاؤ جا کے پتہ کر لو کہن لگے کہ ساڑھی مسجد اندر ایک ساڑھے محلے دا بابا نمازی اوجنا بے کے میرے کول رون لگ پیا تے شاہ جی فرماد نے میں کیا کیوں رو رہیا اندھے شاہ جی میں لٹیا گیا تے شیخ فرماد نے بابا جی ہویا کیے آنکھے میں برباد ہو گیا فرماد نے کوئی غلط دست ہونا کوئی رات واردات ہو گئی چوری ہو گئی ڈکیٹی ہو گئی آنکھے غلط دست ہونا والی نہیں چیگان نکر رہی آنے مسجد اندر بزرگ دیا ڈھاواں بلند ہو رہی آنے تے آن دے شاہ جی میں برباد ہو گیا تے بزرگ فرماد نے ہویا کیے کوئی گھر دا جی مر گیا ہے کی مسئلہ کو غلط دست ہونا آن دے ایدر ہو شاہ جی آن دے نائج میں اوپر لے گئے گئے نہ بابا میری کنی لاکے گوکا مار کے رون دے آن دے میری بچی نکل گئی ہے میری بچی نکل گئی ہے میری عزت برباد ہو گئی ہے کوئی پتہ لگا جے اکھیاں اطلاع آئی ہے اوہ اطلاع آئی ہے انہیں کہے کہ میرے مگران دی کوشش نہیں کرنی نہ کوئی مقدمہ نہ پیروی نہ درخواس نہ پرچا کوئی کسی قسم دی مزامت خبردار کو بندہ کرے میں جناب اے توڑے شیخ پرندر میں پھونچ گئیا ساڑی فرمان لگے بس سر گھوت دیو شیخ پرے ادھر کو توڑی رشتے داری آکہ کوئی رشتے داری ادھر کو توڑا آن جانا کے کوئی آن جان نہیں ہے ادھر توڑا کوئی مارجی آکھ کوئی مارجی نہیں ہے ادھر توڑی کوئی خوشی خمی آکھ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اے توسی سر گو دے دی اندر دے بچی توڑی سدھا شیخو پر اندر ایکی معاملہ بنے ہوئے بابیں جا ہاتھ سیرتے راکے باندہ باندہ مسجدیاں صفاتے بے گے تلمہ پہ کے حالوں بھی حال بھی ہوش ہو گے دیاندے شاہ جی کسمت میری سو گئی میں اپنی جوان بچی نو ٹاچ موبیل لے کے دے بیٹھا میں موبیل لے کے دے بیٹھا اپنی بچی نو اللہ کہنے کہ میں رابطہ ہویا تھے کس طرح رابطہ ہویا تھے کون کنجر میری عزت ورباد کر کھلے گیا میرے بھائیو بہت بڑا فتنہ ہے اے موبیلہ جدہ اس واسطے انہا فتنہ دیکھو لو بچنا پہے گا میرے بھائیو بے حیائی دیکھو لو بچنا پہے گا آخری آخری کرنا محبت نہ رسول لو نہ میرے نبی جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگو والے دیندی قدر نہیں کی تھی جائے گی بہت بڑا فتنہ ہے ایک اور میرے نبی نے فرمایا فرمایا ایک بڑا بڑا فتنہ ہے کہ دجال آ جائے گا یا جوج مجوج بھی آئے گی تے دجال بھی آئے گا بولو بولو ساڑھی سمجھ آوے تے بھاوی ناوے پر رابطہ قرآن بھی سچ ہے میرے نبی دا فرمان بھی سچ ہے اللہ اللہ یا جوج مجوج بھی آئے گی اوہ میں ایک جگہ تے فیصلہ باجنا اوہ میاں صاحب میں تقریر کیتے تھے میں کہے یا جوج مجوج آئے گی حدیث سے فتنہ دے دور دے بارے پڑھو قرآن پاک حدیث سے پاک یا جوج مجوج آئے گی ایک وچنگو جوان اوہ میں نے ملا کہندہ ہے حیدر صاحب انہیں کہے یہ حدیث بلکل سچی ہے یہ مسئلہ تُسی بلکل صحیح کیتے ہیں مجھے تنوں کے میں پتے ہیں تُو کو پڑھیں انہیں کہے پڑھے ہیں نہیں ویسے اوہ یا جوج مجوج میں ویخ لئی ہے مگر تُو کتے ہوئے آئے ہو آگئی ہے میں کہے اوہ کتے آگئی ہے انہیں کہے جڑی موٹر وے بڑھ رہی ہے نا اے دیتے ہو جڑی چینی کام کر رہے نہیں ای ہو یا جوج مجوج اوہ میں اکھے اللہ دے بندے اے یا جوج مجوج نہیں ہے اللہ اکبر یا جوج مجوج آئے گی اوہ ایسی مخلوق ہے اوہ آئے گی اور دجال بھی آئے گا تے بولو امام مہدی بھی ساڑھا ایمان آئے گا میرے نبی نے فجر دے بعد درست دیتا تے دجال دے بارے دن چڑ گیا نفل نوافل پڑھے نے اشراک پڑھے نے چاش پڑھے نے تے میرے نبی نے پھر بھی دجال دیا گلنا پیشی دی نماز ہو گئی ہے صحابہ پھر مسید تے میرے نبی نے جماعت کرائیے پھر دجال دیا گلنا اوہ تے ڈیگر ہو گئی ہے فجر تلے کے سارا دن آج میرے نبی نے دجال دے مسئلہ بھی آنو فرمائے نے دجال دے فتنے دیا میرے نبی نے گلنا کی تیا نے صحابہ اے ڈے پریشان ہو گئے دجال دا فتنہ سنکے کہ سونیاں جڑا ایک ہاتھ تے جنت وکھائے گا دوجہ تے جہنم وکھائے گا آسمان اوکے گا برس پہ بارش برسن لگ جائے گی زمین اوکے گا تے بندے تے پھر انہوں رب مانی لینڈ گے بڑا وڈا فتنہ ہوئے گا کی بنے گا کون بچے گا فرمایا ایمان والا قسمت والا ہی بچے گا دجال دیا گلنا ہوں دی رہی ہیں سارا دن میرے نبی دجال دے مسئلہ بھی آن کر دے رہنے تے سیابہ انہیں خوف زدہ ہو گئے کہ بڑا وڈا فتنہ دجال دا ہارا پیغمبر دستا گئے تے میرے نبی وی آج دست رہنے تے سیابہ انہیں سونے آن سانو تے اے میں لگ دے جو دجال کتے آئی نہ جاوے آج سارا دن دستی اس بڑے فتنے دیا گلنا سانو سنائیاں نے کتے آکا آئی نہ جاوے سیابہ پرشان ہو کہ انہیں سونے آن جب بل فرض آ گیا تے پھر کی بنے گا اینج جنت اینج جہنم اینج بارش اینج رکجا اینج اگا دے سبدا او کی بنے گا بندے تے گمراہ ہو جانگے بندے نو تھڑکا لے گا پر خلا رہے گا سونے لگ دے آ جائے گا جی آ جائے تے ساڑا کی بنے گا جد او سیابہ نے کیا مدڑے کی جد او سیابہ نے کیا آ جائے تے ساڑا کی بنے گا آ جائے تے ساڑا کی بنے گا کتے آنا جاوے کتے آنا جاوے کتے آنا جاوے آ جائے تے ساڑا کی بنے گا جا دوسری آبا نے کیا کہ تے آنا چاوے آ جائے تے ساڑا کی بڑھے گا میرے نبی نے فرمایا فکر نہ کرو جے آگیت میں موجودا میں ہوں دنالکل لئی نے بڑھ لواگا اللہ اللہ میرے آقادیاں سے فتا پہ اگردہ زمانہ ہے سب سوڑیاں تو سوڑا حسنین دناناں رب قسمہ اٹھایاں نے اتے وچ قرآن دیایاں نے چہرہ میرے آقاداں جدہ حسن خزاناں سب سوڑیاں تو سوڑا حسنین دناناں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آجائے گا دجال آئے گا او دے متھے دیوتے اتھے اتھے کر کے کاف علیف فارے کاف علیف فیرے یعنی کافر او دے متھے دے کافر لکھیا ہوئے گا اور ایک آخ دے وچو کانا ہوئے گا پہنگا ہوئے گا ایک دن نا ایک مرزائی میں اے ہوئی حدیث پاک سنا رہا تے ایک مرزائی بیٹھوئے سی ایک مجلس دی اندر اسی بیٹھے ساں کسی جگہ تے تے او مرزائی سی کارٹن پائی لنگ تے لنگ چاڑ کے انج کر کے بیٹھا جناب سوفے تے سگرٹاں پھوکی جاوے تے او حدیث دا منکر سی کوئی احمدی نہ سلدہ کوئی مرزائی نہ سلدہ مینو کہندے مولوی مسئلے پہ کردہ میں ساری محفلہ صدیہ ناس کر دیتے آکے مسئلے شروع ہو گیا میں نہ آووے کھین نہ تاووے کھین نہ محفلوے کھین رنگوے کی تُس ہی لگے رہا جدے مولوی کوئی جگہ ہی نہیں ویندے میں کیا ہویا کیے آندے اے گال کوئی منن والی ہے جڑی حدیث تو بیان کر رہا میں ہے کیڑی آکے جدو دے متھے دے کافر بھی لکھیا ہوئے گا جدو ایک اکھ دے وے چوکانا بھی ہوئے گا تے مینو گال سمجھا انہوں کون پاگل منے گا انہوں کون پاگل منے گا تے گال میں اپنے شیخان دے کھولو سنی ہو اسی بزرگان دے کھولو او گال میں انہوں کا فیدہ دے گئی بولو گال کام دے جان دی ہے بولو سنی گال کام دے جان دی ہے یاد کر لیے کرو گلانا جدو مینو آدے انہوں کون منے گا میں کیا فگٹاں پھوکی جا رہے ہیں ہنجھ کر کے دھویں چھڑی جا رہے ہیں ساری محفلتیں توں خراب کیتی ہے اے تھے دھویں دھویں کر چھڑیا ہے جڑے نہیں پیندے انہوں آزاری بنایی ہوئی ہے توں اٹھ کے باہر چلا جان دا سانوں توں پرشان کر رہے ہیں میں تے حدیث پاک سنا رہے ہیں انہیں کیا کون منے گا جدو متھے دے کافر لکھے آئے گا میں کیا جڑی سگرہت توں پی رہے ہیں تیری جیب جندر ڈبی موجود ہے انہیں سمجھا کہ شاید مولوی بھی پیندے ہیں انہیں کے کٹیوں نے کہا ہے لاؤ جی لیکن انہوں نے اسی پتا مولوی وہاں بیاں دے بولو بولو اسی سگرہت ہو کے پان نسوارا والا کام کر دے نہیں کر دے نہیں کر دے نہیں کر دے اوہ اور مولوی نے جڑے سگرہتہ پی لن دے نے اوہ اور مولوی نے جڑے پان کھا لن دے نے اوہ اور مولوی نے جڑے نسوارا رکھ لن دے نے کشن لگال اسییں ہو جے کام کر دے اسی اللہ دے فضل نالے ہو جائے کم نہیں کر دے جتو سگرات دی ڈبی کر ڈی اینا میں کہہ میں تے نہیں پیندہ میں تنہوں مسئلہ سمجھانے آنکھیں اے دیتے میں کہہ وے خودتے کی لکھے ہوئے آنکھیں کتے میں کہہ اے پڑھ کی لکھے ہوئے آنکھیں کی لکھے مگر پڑھو آنکھیں لکھے ہوئے کہ خبردار تماکونوشی سیعت کے لیے مذر ہے اور کینسر کا باعث ہے وزارت سیعت آنکھیں آوے تے ہر ڈبی دے لکھے ہوں دے میں کہہ ہر ڈبی دے لکھے نہ کہ تماکونوشی مزیرے سیعت واسطے اور کینسر دا سبابے آنکھیں بالکل لکھے ہوں دے میں کہہ پھر کیوں پیندہ ہمیں پھر کیوں پیندہ آنکھیں لکھے توئے پر کی کر یہ پینی پیندیہ میں کہہ جے ہوندہ جالا جاوے سب دو پہلے تو ہی مننے گا آنکھیں ہوگی میں کہہ ڈبی دے لکھے کہ تماک کو نوشی کینسر ہے تو پی جاندہ میں تیرے رنگے ہیں جتے کہیں جاہل بدنصیب ہونگے جڑا متھے تے لکھیا کافر بھی ہوئے گا پھر بھی رب من لینگے پھر بھی رب من لینگے تے میرے نبی نے فرمایا چالی دنہ دن در پوری دنیا تے پھر جائے گا پوری دنیا تے پھر جائے گا مکہ نہیں جا سکے گا مدینہ نہیں جا سکے گا ہن میں دعا کر رہے آخر تھے یا اللہ مرکد بھر ہے مسجد بھری رونکا لگیا نے اے جن نے آئے بیٹھے نے میری امامہ بھیڑاوئی پردی اندر جڑیاں سوٹے ہیں یا اللہ اینا سارے نو مکہ مدینہ ویخوا دے اچھی آمین کہہ دو یا اللہ نو مکہ ویخوا دے یا اللہ نو مدینہ ویخوا دے دجال مکہ نہیں جا سکے گا مدینہ نہیں جا سکے گا جدو مدینہ آئے گا نا اگے اللہ دے فرشتے کھڑے ہونگے کہے گا اے تھکڑا بندہ جڑا میں نو نہیں مندہ نہیں مندہ کاؤنے جڑا میرے نکاریے کہنگے امام مہدینہ مدینہ دے اندر ہو تو انہوں نہیں مندہ راب آکھے انہوں بولاؤ کڑو بار لے آؤ او تی اندر جا نہیں سکتے امام مہدی مسجد نوی چو مدینہ چو نکرنگے چل دے چل دے مدینہ دے حدو جو بارا جانگے سامنے آنگے تے کہنگے تو میں نو راب نہیں مندہ امام مہدی کہنگے میں تنوں کی میں مانگا تیرے مدینہ دے کافر لکھیا ہویا گھے تو کانا میں میں تنوں وے کہ میرا ایمان ہور مضبوط ہو گیا وے راب دا قرآن وی سچے کملی والے دا فرمان وی سچا وے میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول ھوئے مدنی دے مٹھے مٹھے بول ڈیندے کندہ ویج را سنوے گھول ھوئے مدنی دے مٹھے مٹھے بول سونا جاتو بولے کوروان بان جاندائے جاگلی دلیل برحان بن جاندائے سن امتی دے دارت نارو اے میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول امام مادی فرمانگے میرے نبی دی حدیث سچیے تو پکا کافر ہے اللہ اکبر بگڑا فتنہ ہوئے گا امام مادی بچنگے نبی دی حدیث دے علم دی روشنی اندر بچنگے میں شروع دی اندر گل کی تیسی میں اتھائی اینڈ کرنے لگا ہوا کہ فتنے دے کولو جیڑا ہوئی بچے گا میرے نبی دی حدیث دے علم دی وجہ تو بچے گا لہذا آج فتنے کو دے کولو بچنا چاہتے ہو علم والے دادا من پکڑنا پائے گا علماء دنال وبستہ ہونا پائے گا مدارس دنال ٹیچ ہونا پائے گا آخری حدیث سچے باغ شن لو میرے نبی جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ماتیاں فتنے دے وے چوے کہ اے وی فتنہ میں کہ والدین دی قدر ہی نہیں کیتی جائے گا ماما نو غلام سمجھے جائے گا باپا نو نو کر سمجھے جائے گا مجڑی دنوں میں کال دا سنڈا گوان نومی بھائی بیٹھوئے نینا ایکاری صاحب نے ماشاءاللہ رون کا لائنے بچے نو اللہ دا قرآن پڑھا رہے ہیں او کارے دا سچاوا کیا کئی سال پہلے دا اخباراں دن در بھی آیا ٹی وی دنہ شرویا کاری بنی امین عابد صاحب اونا دے بنگلے گوگیرے دا سچاوا کیا خینا اللہ اکبر ایک بندہ گھار آیا انہیں ویکھیا کہ ماں او دی بیوی نا لڑ رہی ہے تے بیوی نے کیا تیری ماں منو توں چلا جاندے مگر او لڑ دی رہا دیئے بیجتی کر دیئے نا یا منو رکھتے یا منو گھروں کڑھ دے انہیں کہا ماں تو کیوں میری بیوی تے پریشر پان دیئے کیوں کہ توں لڑ دی رہ دی ہے او کہن دیئے بچیا میں کی لڑنا میں انو سمجھا اوہ تندوری دے کول کھڑی ہوں یا سانتے روٹیاں لانو اسے تندوری گرام گیتی ہوئے سینہ انہیں کہا ماں نا میری بیوی انو کو جاکھیا گار انہیں کہا بچیا میں انو کی اکھنے میری تے دیئے اوہ بولیاں دی نہیں نہیں توں ترچانے توں کو گھار ہوں نہیں اتنوں کی پتا میرے کو لوگ پوچھ مینو پتے جی میں میرے گزارا کر رہی ہیں ایک ہی کار میرے نال کر دیئے ایک ہی حال میرے نال کی کر دیئے ایک ہی حشر تیرا ماں میرے نال کر دیئے انہوں غصہ چڑیاں اس ظالم بدنصیب بیٹے نے اپنی مانو چک کے دھکا ماریا بلدی تندور اندر سوٹ دیتا بلدے تپ دے تندور اندر ساڑ چھٹے نہ مات جلس گئی ہے سڑ گئی ہے نہ ہسپتال دندر جدو پہنچی ہے نہ رشتہ دار آگئے علاقے دے بندے آگئے اخباری رپورٹر آگئے ایسے چوا گیا اما تیری موت زندگیرہ لگئی ہے تیرے بیان کلم بند کرنے نے دس تندور بلدے دندر کینے دھکا دیتیا موہوں نہیں بولی نوجوانوں اکھان دیوچو نیر ڈول پین اکھان برس پین موہوں نہیں بھو رہی ایسے چو دوبارہ بولی آدھے اما تیری موت زندگیرہ لگئے اسی سنے تیرے منڈے نے تنو چک کے سٹے او دے خلاف اسی کاروائی کری اگر دو مر جاملہ جڑھو لے منڈے دا نام آیا خدا دی کسا دے مادیاں کھاوی ڈول پین تیری مارون لگ بھئے آدھی نہیں وے تھنے دارا میرے منڈے دا کسوری کوئی نہیں میرے منڈے دا کسوری کوئی نہیں میرے منڈے نو سلا تے آجے میرے منڈے نو کج ناکھے آجے میں مر بھی جاملہ تے پتروں تے پھائے نا نہ لوا سک دیے ماما ہویا کر دیا نے ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاماں لبدیاں نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو گندے نے پر ماما یا کھن سارے جگنا لو چنگے نے ایڈیاں مفتے چھاماں نیک وفا ماں لبدیاں نہیں ٹور جاوان ایک وار تے ماماں لبدیاں نہیں دو مردی آخری گالا جنابِ اوام بن خویس ایک راوی نے بڑے مشہور راوی نا اے فرما دنے میں ایک بستی دی اندر گھیاں وانا تے جو بستی دیوے چاہاں اثر دی نماز پڑیئے نا تے اثر دی نماز پڑکے ہمیں بستی چو بار نکلیاں ہمیں واق کرنواستے شام تو پہلے پہلے اثر دے ٹیم تے نکلتے نکلتے بستی دیوے چو اسی ہیں تھوڑا جنا آگے گیاں تے قبرستان آگیاں وے میرے نال دو ساتھی اور وی نینا اسی قبرستان دن در کی عجیب مندر وے کھاوے ایک قبر پھٹ گئیے او دے وے چو ایک سارا نکلیاں وے پر کسے انسان بندے دا نہیں ہے گدے دا سارے اللہ میری توبہ گدے دا سارا قبر جبار نکلیا وے او ہنگئے دو تنوار انہیں ہنگار چاڑے ہنگئے یہ ساڑے جاندے جاندے پھر قبر جندر وڑ گیا وے سیرہ اسی میں دے رہے ہیں اکھاں دن آلہ سی گیاں معاملہ کیے یہ ماجرہ کیے ساڑی ہیں اکھاں دوکھا بھی نہیں کھا سکنیاں میں ایک نیاں سارے ساتھی وے اکھ رہے ہیں اے سارا نکل دا وے گدے دا سارا ہن دا وے تے ہنگ کے پھر قبر جندر سارا نیچے چلا جاندہ خیرہ اس انسان نہ دے قبرستان دی اندر کی تے کوئی گدہ دنی دفنکار دیتا گیا اونا کیا اینجتی نہیں ہو سکتا اونا اکھاں پھر پتہ کریے یار چل دے چل دے گئے گیاں ایک کچھا جا کوٹھے ایک پرانا جبو سیدھا مکان غریب جا گھارے ایک بڑھ لی جا امائیے بار وڈیری اممہ بے کے چرخہ پہ اکت دیئے چرخہ پہ اکت دیئے نا گئے نے اممہ دیکھو لہا آن دنی اممہ تو قبرستان دے سامنے تیرا گھارے اتھے دن رات رہن دیئے اے قبر دے وے چو گدے دا سار نکل دا ہے تے ہنگ دے تے پھر سارا قبر دن در بڑھ جاندے ایک ہی معاملہ ہے تلوان جڑا دھاڑے او انسانا والے سیرو دا گدھے وانگو ہے اتھو گدھے تے تلو انسانے ایک ہی معاملہ وے جا دونا نے کیا نا کہ اتھو گدھے دا سارے تے تلو انسانے تے ایک ہی معاملہ وے ہمان دیئے بیٹھو بچیو میرے پتر ہو میں دستنیا تُسیں بھلے نہیں تُسیں دھوکہ نہیں کھا دا بلکل ایویں معاملہ وے اے آج دی گلنی ہے اے تے جا دو ددہ فنو اے او دنیا گلنے تے ایویں عذاب جاری ہو رہے اللہ دنیا نو اے فتنہ وکھا رہے خیندہ اے آن دنیا ماں گالکی ہے کونے تے کی دی کبرے تے کڑا بد نسخی بینا ماں رو پئیے نوجوانو رو پئیے ماں رو کیا دیئے بچیو اے میرے پتر دی کبر اے میرا پتر اے شرابی سی اے زانی سی ظالم اے دا باپ مر گئے سی یتیم میں نکجے بڑا اکھا پا لے سی تے جڑے ملے جوان ہویا نا تے ایسا رن مرید ہویا ایسا میرا بے فرمان ہویا ایسا لانتی میرا باقی بنیا میں آن دی ساں شراب بانا پیتیا کر میں آن دی ساں اے زنا نہ کرے کر ظالمہ تیرا پیو تے بڑا چنگا سی ظالمہ تیرے پیو دی دنیا بڑی عزت کر دی سی گڑے پیو دا پوتنے دے گڑے کم کر دے پیاب جدو میں سمجھانا نا انہیں شراب دے نا شے دندر میں نو کہنا چپ ہو جا کھوتے وانگو ہنگ دی پہئی ہے چپ ہو جا کھوتے وانگو ہنگ دی پہئی ہے کھوتے وانگو چک دی پہئی ہے اے گا آٹھ چاڑے تو گدے وانگو چپ کر جا میری بستی کر دا سی میں نو کتیاں دا سی میں نو گدیاں دا سی میں نو گالاں کر دے سی اے جدو دا مرے نا اے کہ تسی نہیں روز میں نا کوئی نا کوئی بندہ کے دست دے کہ سارا نکل دا وے تلوان دھاڑ تیرے پتر دا وے اتے سارا گدے دا لگے ہوندہ وے ہیگ کے دوبارہ قبر اندر چلا جاندہ ہے میرے بھائیو ایک امہ دینی شانی ہے کہ اولادنا ماں پیاں دیا نا فرمان بن جانگیاں جے ٹھوڑ گئی یہ قبر اندر او چھلیاں ماں نایوں لبنی اے ڈی ٹھنڈی تے سگھنین کے تے وی چھانیوں لبنی رواں میں گا ستاں میں گا جے دل مادا تو کھاں میں گا غماتو سر چھپا من لئی کہ تیوی چھانیوں لبنی اور ویرامانیوں لبنی جا دو دنیا ٹھکرائے گی پھر تینو یاد مان دی آئے گی جا کبرتے بے کے رویں گا کبرتے جا کے رویں گا اگو فیر ہاں نئیوں لبنی اور ویرامان نئیوں لبنی رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا فل یا ہزار اللہ دین یو خالفون آنا مرے انتو سیبا ہم فتنہ اللہ فرمادنے جڑے میرے نبی دے حکم دینا فرمانی کرنگے او فتنے دندر پیچانگے انتو سیبا ہم فتنہ او یو سیبا ہم عذابنا علی و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم موسیقا 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 موسیقی